موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹویلو اپلیکیشن آف ٹرگنویٹری ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور چپٹر نمبر ٹویلو کے پچھے لیکٹر میں ہم نے اپلیک ٹرینگلز کو سٹارٹ کیا تھا اپلیک ٹرینگلز کے ٹوپک کو سٹارٹ کیا تھا تو اب ہم وہی ٹوپک آگر لے کر چلیں گے اپلیک ٹرینگلز کا اپلیک ٹرینگلز اچھا تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھے لیکچر میں کیا کیا پچھے لیکچر میں ہم نے اپلیک ٹرینگلز کے سلوشن کی طرف آئے تھے پہلے تو ہم نے دیکھا اپلیک ٹرینگلز ہوتی کی ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے solution کس طرح سے ہم find کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم relationship دیکھ رہے تھے ایک relation ہم نے دیکھا law of cosine کا اب ہم next relation کے اوپر آتے ہیں وہ next relation ہے law of science law of science ہم یہاں پر proof کریں گے دیکھیں کہ law of science ہوتا کیا ہے تو اس کو بھی ہم ایک figure کے ذریعے یعنی کہ ایک oblique triangle کی figure ہم draw کریں گے اس سے ہم proof کریں گے اور end result میں جو law آئے گا اس کو ہم کہہ دیں گے یہ law of science ہے تو سب سے پہلے تو میں ایک figure draw کر لیتا ہوں x y axis اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا تو یہ ہے y axis اور اسی طرح سے ہم x axis بھی draw کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ x اور y axis آ گیا ہم یہاں پر اس کے اندر ایک triangle draw کریں گے x y axis میں اسی طرح سے oblique triangle ہوگی ٹھیک ہے تو میں draw کرنے کی try کرتا ہوں ایک تو سب سے پہلے ہم نے کیا رکھا تھا کہ ہم نے یہاں پر x axis کے along جو ہے وہ ہم نے ایک side اپنے triangle کی رکھی تھی ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ ایک side ہوگی ماری اور دوسری side ہم نے یہاں پر second quadrant بھی لی تھی اس طرح سے اور third side جو ہے ان کو آپس میں ہم نے join کر دیا تھا ٹھیک ہے تو اس طرح سے اس کو ہم نے join کر دیا تھا تو ہم نے یہاں پر a vertex ہمارے پر آ گیا a vertex اسی طرح سے ایک b vertex ٹھیک ہے اس کو ہم نے b vertex کہا اس کو ہم نے c vertex کہا اور اس کے ساتھung صادق کر دیا ہے یعنی کہ a chain opposite جو ہے a side b vertex کے opposite b side اور c vertex کے opposite c side اور اسی طرح سے ہم نے angles کو ڈیفائن کیا angles ہیں a side کے opposite جو ہے وہ alpha b side کے opposite جو angle بنتا ہے وہ beta اور اسی طرح سے c side کے opposite جو angle بنتا ہے وہ game ٹھیک ہے تو یہ تینوں sides اور تینوں angles ہم نے ڈیفائن کر دیا اس کے بعد ہم نے coordinates کو ڈیفائن کیا تھا تو کوارڈنیٹس کو ہم ڈیفائن یہاں پر بھی کر دیتے ہیں یہ A جو ورڈیکس ہے جو پوائنٹ ہے وہ لائے کر رہا ہے اوریجن پر اس وجہ سے اس کے جو کوارڈنیٹس بنتے ہیں 0,0 اور اسی طرح سے C جو آپ کے پاس ورڈیکس ہے اس کے کوارڈنیٹس کے بنیں گے B,0 کیونکہ یہ پوزیٹیو ایکس سے اس کے لاؤنگ ہے اس پر Y جو ہے وہ کوارڈنیٹ 0 ہوگا اور X کوارڈنیٹ کی کوئی نہ کوئی کانسٹنٹ ویلی ہوگی ہم نے یہاں پر جنرل B رکھ دیا اور اسی طرح سے B ورڈیکس جو ہے وہ اس کے کوارڈنیٹس ہم نے ڈیفائن کیے تھے جس طرح سے X پر پروڈیکشن یعنی کیونکہ پوزیٹیو ایکس پر پروڈیکشن لیں تو ہمارے پاس X کوارڈنیٹ آتا ہے جس طرح سے یہ میں دوبارہ سے بتا جاتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس جو یہ پروڈیکشن بنتا ہے یہ یہ ویکٹر بنتا ہے وہ X پروڈیکشن بنتا ہے یعنی کی X کوارڈنیٹ بنتا ہے اس ہمارے ویکٹر کا تو اس کو ہم کہیں گے اس کے کوارڈنیٹس کیا کیا بنیں گے ایک تو C C cos alpha اور C sin alpha C sin alpha تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کے کوارڈنیٹس آ چکے ہیں اچھا اب یہ سب چیزیں تو وہی چیزیں آگئی وہی چیزیں ہم نے ڈیفائن کر دی لیکن اب اس میں ایک ہم نے چینجنگ لانی ہے یعنی کہ ایک اس میں ڈیفنس یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر شفٹ کرنا ہے X Y axis کو ٹھیک ہے یعنی کہ Y axis جو ہے وہ اس کو ہم لے آتے ہیں C point کے اوپر مطلب کہ origin جو ہم بنا دیں گے آپ کیا ہے وہ بن جائے گا ہمارا C point اس طرح سے ٹھیک ہے تو باقی چیزیں وہی رہیں گی لیکن اب یہاں پر coordinates جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے کیونکہ ہم نے Axle C چینج کر دیا Y axis یا Origin چینج کر دیا تو یعنی کہ origin ہم نے shift کر دیا C point کے اوپر جب C point کے اوپر جب ہم نے shift کر دیا تو اس سے ہمارے جو ہے coordinates میں فرق آئے گا تو یہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں کہ coordinates جو ہیں وہ یہاں سے delete کر دیتے ہیں کیونکہ وہ تو میں نے بتایا تھا جب A پہ جب origin ہوتا ہے تو تب یہ coordinates آتے ہیں اب یہاں پر ہمارے کیا coordinates بنیں گے وہ ہم discuss کر لیتے ہیں C کے coordinates دیکھیں تو اب وہ origin پہ لائے کر رہے ہیں اس وجہ سے اس کے C کے coordinates ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے 0,0 0,0 اچھا جو main ہے ہمارے پاس B اس کے coordinates کیا بنیں گے اب اس کے بھی coordinates آپ دیکھیں اسی طرح سے ہم یہ projection لیں گے یہاں پہ اب origin سے لے کر B تک کون سا vector آ رہا ہے یہ vector آ رہا ہے اس کا اب آپ جو ہے cause of angle لیں ٹھیک ہے اور اس کو اس vector کے جو magnitude سے multiply کریں تو ہمارے پاس x-coordinate آتا ہے مطلب کہ یہ اب جو ہے magnitude کیا ہوگا A ہوگا اور اس کے ساتھ cause of angle کیا بن رہا ہے یہ دیکھیں یہ تو gamma ہے لیکن ہم نے standard angle لینا ہے standard angle کیا ہوتا ہے جو positive x-axis سے start ہوتا ہے positive x-axis سے یہاں پر اس طرح سے یہ angle بنتا ہے ٹھیک ہے یہ positive axis سے اس side تک کا angle یہ بنتا ہے 180 total تو 180 یہاں تک اگر میں ڈراؤ کروں 180 بنے گا لیکن ہم نے minus یہاں سے کر دیا یہ والا مطلب کہ 180 minus gamma تو یہ ہمارے پاس بنا angle یہ والا standard angle جو اس side کا بن رہا ہے positive x-axis کے ساتھ ٹھیک ہے اس وقت سے ہمارے پاس جو x-coordinate آئے گا B کا وہ آئے گا A کیونکہ magnitude جو ہے وہ A ہے cause of angle angle اس case میں کیا ہوگا standard angle ہم لکھیں گے 180 minus gamma 180 minus gamma ٹھیک ہے اب اسی طرح سے ہمارے پاس جو یعنی کہ y-coordinate ہوگا وہ کیا ہوگا اور A sine of 180 minus gamma ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس coordinates آگے B کے اسی طرح سے آپ رکھ سکتے ہیں A کے کیا coordinates بنیں گے اب یہ negative side پہ ہے تو minus B یا B ہی آپ کہہ لیں اور 0 کیونکہ y coordinate تو ابھی بھی یہاں پر 0 ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس coordinates چینج ہوگئے ہیں کس طرح سے چینج ہوئے ہیں جی؟ یہ چینج ہوئے ہیں ہمارا origin shift کرنے ہوئے پہلے origin A پر لائے کر رہا تھا اس کو ہم نے اٹھا کر C پر رکھ دیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ coordinates آ چکے ہیں تو اب اس کے حساب سے ہم نے coordinates جو ہیں وہ رکھے لیکن یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ چیز کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس کا y coordinate کیا بنتا ہے یہ ہم یعنی کہ اب جو نیا ہم نے shift کیا ہے origin اس کے حساب سے یہ y coordinate بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں yellow color سے بھی کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارا y coordinate بنتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو جب آپ نے origin یہاں پر رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس سے represent کر دیتا ہوں جو ہمارا پرانا origin تھا a کے اوپر جب لائے کر رہا تھا ٹھیک ہے یہ ہمارا بس origin تھا یہ ہم نے shift کیا یہاں پر ٹھیک ہے تو لیکن اس وقت ہمارا y coordinate کیا بنتا تھا اس وقت ہمارا y coordinate اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے ہم یعنی کہ projection لیتے سے y کے اوپر تب کیا بنتا تھا جی تب بھی یہ ہمارا origin یعنی کہ یہ بنتا تھا اس کا y coordinate اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے اس طرح سے میں dotted line میں بتا رہتا ہوں کہ یہ ہمارے بس y coordinate بنتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں یہ والا جو پہلے origin ہم نے یہاں پر a پر رکھا ہوا تھا تب یہ ہمارا y coordinate بن رہا تھا اور یہ والا جو y coordinate ہے بالکل same نہیں ہے equal نظر آ رہے ہیں آپ کو تو مطلب کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے origin shift بھی کیا ہے تب بھی ہمارا y coordinate پر کوئی یعنی کہ effect نہیں ہوا کوئی فرق نہیں آیا لیکن x coordinate تو change ہو گیا اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ y coordinate جب وہ same رہا ہے اس لئے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ دونوں y coordinate جو ہیں وہ equal ہیں مطلب کہ اس case میں جو ہمارے پاس y coordinate آیا ہے وہ ہے a sin 180 minus gamma ٹھیک ہے تو یہ 180 ہے اچھا 180 minus gamma وہ equal ہے کس کے equal ہے جو ہمارا پہلے y coordinate تھا مطلب کہ یہ کیا تھا c sin of alpha ٹھیک ہے c sin of alpha اس کے ہم equal رکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی difference نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے اب ہم ہمارے بعد سے ایک relation بن گیا وہ relation کیا ہے دیکھیں اگر 180 minus gamma sin of 180 minus angle کس کے equal ہوتا ہے وہ آپ نے chapter 9 میں پہلے پڑ چکے ہیں وہ equal ہوتا ہے a sin of gamma کے ہی equal ہوتا ہے ٹھیک ہے اور right side آپ دیکھیں تو c sin of alpha ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم ایسے کرتے ہیں کہ دونوں sides کو ہم divide کر دیتے ہیں sin of alpha اور sin of gamma سے a sin of gamma تو اسی طرح سے رہے گا اور divide ہم نے کرنا ہے left side کو بھی sin of alpha into sin of gamma سے اور اسی طرح سے ہم right side کو بھی divide کریں گے sin of alpha into sin of gamma سے ٹھیک ہے تو جو چیزیں cancel out ہو جاتی ہیں اس کو ہم cancel کر دیتے ہیں sin of gamma اور یہ sin of gamma آپس میں cancel out ہو جائے گا اور اس طرح سے right side میں sin of alpha اور sin of alpha آپس میں cancel out ہو جائیں گے ٹھیک ہے ہمارے بس جو باقی terms بچیں گی وہ کیا ہیں a over sin alpha is equal to c over sin gamma تو یہ ہمارے بس نیا relation آیا ہے ٹھیک ہے جس میں sin آ رہا ہے اس وقت سے اس کو کہتے ہیں law of sin لیکن یہ complete نہیں ہے ابھی ٹھیک ہے جس طرح سے ہم نے یہاں پر origin shift کیا c کے اوپر تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے بس یہ ایک relation آیا ہے a over sin alpha is equal to c over sin gamma ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم ایسا ایک اور changing کر سکتے ہیں کہ یہ جو c side ہے ہماری ٹھیک ہے اس کو ہم اگر x axis کے along کر دیں یعنی کہ a b side جو ہے وہ positive x axis کے along کر دیں تو ہمارے پاس جو نیا relation بنے گا وہ کیا آئے گا وہ میں لکھتے تھا ہوں وہ آپ خود سے prove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ method میں نے آپ کو ڈسکس کر دیا یہاں پر آپ وہ خود سے prove کر سکتے ہیں کہ آپ a b side یعنی کہ یہ جو side ہے ڈیاغرام ہے c side اس کو آپ positive x axis کے اوپر رکھیں ٹھیک ہے اور آپ prove کر سکتے ہیں relation وہ میں relation directly لکھ دیتا ہوں یہاں پر relation بنتا ہے a over sin alpha a over sin alpha is equal to آئے گا b over sin beta کے ٹھیک ہے b over sin beta کے یہ آپ خود سے prove کر سکتے ہیں اگر نہیں بھی آپ سے prove ہوتا تو آپ اس ویڈیو پر کومنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو دوبارہ سے کرا دوں گا ٹھیک ہے تو پہلے تو آپ نے try کرنی ہے directly آپ نے خود نہیں کہنا کہ آپ کر دیں آپ نے پہلے خود سے try کرنی ہے اچھا یہ دیکھیں دو relation ہمارے پاس آ چکے ہیں ایک تو ہے a over sin alpha is equal to c over sin gamma اور دوسرا relation کیا ہے a over sin alpha is equal to b over sin beta تو left side ان دونوں equations کی دیکھیں تو کیا آپ کو equal نہیں نظر آ رہی اگر left sides equal ہیں تو آپ کے پاس right sides بھی equal ہونی چاہیئے مطلب کہ یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ c over sin gamma is equal to ہوگا b over sin beta کے مطلب کہ یہ دونوں sides بھی آپس میں equal ہیں left side بھی آپس میں equal ہیں مطلب کہ یہ تینوں کی تینوں جو آپ کے پاس expressions نظر آ رہے ہیں ان کے over sin alpha اور c over sin gamma اور b over sin beta یہ تینوں کی تینوں آپس میں کیا ہیں equal ہیں ان تینوں relation سے نظر آتا ہے ٹھیک ہے اس کو میں one کہہ دیتا ہوں اس کو میں two کہہ دیتا ہوں اور اس کو میں three کہہ دیتا ہوں تو ان تینوں relation سے from one two and three آپ کہہ سکتے ہیں from equation one two and three we can say that yeah we can prove that a over sin alpha is equal to ہوگا b over sin beta is equal to c over sin gamma یہ law ہے ٹھیک ہے اس کو میں red color سے بھی underline کر دیتا ہوں یہ ایک law ٹھیک ہے جو law ہم اس لیکچر میں پڑھنا چاہ رہے تھے وہ ہے law of science دیکھیں جس طرح سے ہم نے پیچھل لیکچر میں law of science کو ڈسکس کیا اسی طرح سے ہمارے پاس ایک law آ چکا ہے law of science تو اس کو ہم تھوڑا سا revise کر لیتے ہیں ہم نے کیا کیا سب سے پہلے تو میں نے وہ ہی ڈائگرام بنائی آپ کے سامنے oblique triangle بنائی اس میں سے کوئی angle بھی جو ہے وہ آپ کو 90 ڈگری کا نہیں ملے گا کیونکہ اس میں کوئی بھی دو سائٹ آپس میں 90 ڈگری angle نہیں بنا رہی right angle نہیں بن رہا یہاں پہ ٹھیک ہے اس طرح سے یہ کیا ہے oblique triangle سب سے پہلی بات تو یہ تھی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے وہی یعنی کہ define کیا اگر یہ ہمارے باس origin تھا a پہ origin تھا ہمارے باس جو vertices بن رہے تھے وہ 0,0 ٹھیک ہے اور c پہ جو ہمارے باس بن رہا تھا b,0 اور b کا جو ہمارے باس coordinates بن رہے تھے وہ تھے c cos alpha اور c sin alpha ٹھیک ہے یہ coordinates بن رہے تھے لیکن جب ہم نے اس origin کو اٹھا کر c پہ رکھا یعنی کہ c جو vertex ہے اس کو origin پہ رکھ دیا تو ہمارے باس یہ coordinates نہیں رہے یہ coordinates ہمارے باس نہیں رہے coordinates change ہو گئے coordinates کیا بن گئے a کا coordinates جو ہیں وہ بن گئے minus b,0 یعنی کہ x,y coordinates جو ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ negative side بھی ہے اس لئے میں نے اس کے minus 7 رکھ دیا آپ b بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ b کی کوئی بھی negative value identify کر دیں گے یا assign کر دیں گے اس کو ٹھیک ہے تو میں نے directly یہاں پر minus b رکھ دیا minus b,0 کیونکہ x-axis کے لاؤں گے اس ورے سے اس کا y coordinate جو ہے وہ 0 ہے اسی طرح سے c کا جو vertex ہے اس کے coordinates تو ہیں کیونکہ وہ تو اب origin پہ آگیا ہمارا shifted y-axis ہے یہاں پہ آگیا origin یہاں پہ آگیا اس ورے سے 0,0 بن گیا اور ہمارے پاس b vertex کے coordinates a cos 180 minus ہم نے standard angle کو define کیا کیونکہ standard angle کیا ہوتا ہے وہ positive x-axis سے لے کر اس side تک ہوتا ہے یا اس vector تک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بنتا ہے 180 تو total بنتا ہے اس میں اس میں نے یہ والا angle جو ہے وہ neglect کر دیا minus کر دیا تو 180 minus gamma وہ angle بن گیا ٹھیک ہے اس standard angle کو use کرتے ہوئے a cos 180 minus gamma ہمارے پاس x-coordinate بنا اس یعنی کے a side کا اور یعنی کے b vertex کا ٹھیک ہے اور a sin 180 minus gamma جو ہے وہ y-coordinate بن گیا ٹھیک ہے اس طرح سے coordinates ہم نے define کیا coordinates define کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے shift کیا origin تو ہمارے y-coordinate پہ تو فرق نہیں پڑا یعنی کہ y کے اوپر projection جو تھا اس پہ تو فرق نہیں پڑا وہ تو بالکل equal کیونکہ جو میں نے یہاں پر بتایا بھی آپ کو کہ یہاں پر جو ہمارے پاس ہے y-coordinate y کے اوپر projection لے کے میں نے دیکھا جب ہم نے shift نہیں کیا تھا origin تب ہمارے پاس یہ تھا جب shift کیا ہے تو ہمارے پاس یہ ہے یہ دونوں بلکل equal ہیں direction بھی بلکل same ہے ٹھیک ہے equal بھی ہیں magnitude equal ہے ان دونوں کا تو یعنی کہ ہم ان دونوں کو equal رکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر لکھ بھی دیا a sin now 180 minus یعنی کہ shifted origin ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں shifted origin shifted origin کے وقت ہمارے پاس y-coordinate یہ بنا ٹھیک ہے اور یہ before shifting origin before shifting origin ٹھیک ہے تو دونوں جو ہیں y-coordinates equal ہیں اور یہاں سے ہمارے پاس ایک relation بن گیا اور ان کو میں نے simplify کر کے میں نے لکھ دیا a over sin alpha is equal to c over sin gamma اس طرح سے آپ ایک اور relation فائنڈ کر سکتے ہیں یہاں سے وہ کیا ہے a over sin c over sin gamma is equal to b over sin beta اور یہاں سے ہمارے پاس جو بن جاتا ہے relation یعنی کہ law جو بن جاتا ہے وہ تینوں یعنی کہ expressions آپس میں equal ہیں a over sin alpha is equal to b over sin beta is equal to c over sin gamma ٹھیک ہے تو یہ ہے law of science یہ آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے اور آپ کو سمجھ بھی ہونا چاہیے کہ یہاں یہ کس طرح سے اس کی base کیا ہے کہاں سے آیا اور ڈیاگرام بھی آپ کے سین میں ہونے چاہیے کہ oblique triangles کو use کرتے ہوئے ہم نے یہ پروو کیا ٹھیک ہے تو یہاں پر اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں اور next لیکچر میں ہم next law پر آئیں گے next relation پر آئیں گے جو ہم use کرتے ہیں oblique triangle کے solution کے لئے ٹھیک ہے تو وہ ہے law of tangent یہاں پر اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں